نسل کو تباہ کر دینے والی نسل کو برباد کر دینے والی عورتوں کی دس نشانیاں سمات کیجئے جس عورت میں یہ دس نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ عورت دنیا کی سب سے بڑی بدترین قسم کی عورت ہے وہ عورت دنیا کی سب سے بڑی بے وقوف اور جاہل عورت ہے پہلی نشانی جاہل اور بے وقوف عورت کی پہلی نشانی دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی برائی بیان کرنا دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی برائی بیان کرتی دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی کمزوریاں بیان کرتی شوہر کا گلہ کرتی ایک جاہل اور بے وقوف عورت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے پہلی نشانی کہ ایک جاہل اور بے وقوف عورت شوہر کی خوبیوں پر کم اور خامیوں پر زیادہ نظر ڈالتی ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ عورت دوسری عورتوں کے سامنے بھی دوسرے لوگوں کے سامنے بھی بڑے دکھ کے ساتھ شوہر کی خامیوں کا تذکرہ کرتی رہتی ہے اس جاہل عورت کو اصل حقیقت کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے یوں تذکرہ کرنا شوہر کی خامیوں کو دور تو نہیں کر سکتا ہاں مگر گھر کی فضاء میں کچھ پیچیدگیاں ضرور بنا دیتا ہے جدائیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے جاہل اور بے وقوف عورت کی دوسری نشانی سب سے بڑی نشانی بے وقوف عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی رہتی جاہل اور بے وقوف بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے شوہر کے بھائیوں سے نفرت کرتی ہے شوہر کی بہنوں سے نفرت کرتی ہے ساس اور سسر سے نفرت کرتی ہے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے جاہل اور بے وقوف بیوی کی سب سے بڑی علامت کہ وہ شوہر کو تمام رشتہ داروں سے الگ کر دیتی ہے تمام رشتہ داروں سے جدا کر دیتی یہاں تک کہ شوہر کو اپنے بھائیوں سے بھی جدا کر دیتی اپنے والدین سے بھی جدا کر دیتی بے وقوف بیوی تباہ کن بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ نفرت کرتی رہتی ہیں ان کے ساتھ گل مل کر رہنے کے بجائے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے شوہر کے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی خوش دلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی باتوں سے ساس اور سسر کے ساتھ لڑائی دھگڑا کر کے گھر میں تناؤ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے سنیے تباہ کن عورت کی تیسری نشانی بے وقوف اور جاہل عورت کی تیسری نشانی جاہل اور بے وقوف بیوی شوہر کو وہ اہمیت نہیں دیتی وہ عزت نہیں دیتی جس کا شوہر حق دار ہے اکثر بیویاں شوہر کو ہمیشہ پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور شوہر کے بجائے شوہر کی آمدنی پر زیادہ نظر ڈالتی رہتی ہیں چوتھی علامت بے وقوف بیوی کی چوتھی نشانی اپنے گھر پر توجہ نہیں دیتی جہالت کی ایک نشانی اپنے گھر پر توجہ نہ دینا بھی ہے ایسی بیوی گھریلو معاملات سے لا پرواح نظر آتی ہے گھر کی صفائی سترائی ایسی خاتون کو عذاب نظر آتا ہے کہ گھر کی صفائی کیسے کروں گی گھر کی سترائی کیسے کروں گی پھر گھر کا ماحول آہستہ آہستہ گھر کے افراد کے رویوں میں بھی رچ بس جاتا ہے اور میار زندگی کو زوال کا شکار بنا دیتا ہے اب سنیے بے وقوف اور جاہل تباہ کن عورت کی پانچ میں نشانی اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتی ایک جاہل اور لا پرواح عورت گھر کے قیمتی بچوں پر بھی توجہ نہیں دیتی شوہر تو جہاں رہ گیا اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتی بچوں کے مستقبل پر توجہ نہیں دیتی وہ نہ تو خود زندگی کے صحیح طور طریقوں کو اہمیت دیتی ہے نہ ہی تو اپنے بچوں کو اچھا درست دیتی نہ ہی تو وہ اپنے بچوں کو اچھی تبلیغ کرتی اپنی زندگی بھی عذاب بنا دیتی ہے بچوں کی زندگی بھی بچوں کا مستقبل بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے ایسی ماں کی گوت میں پلنے والے بچے ایسے ماحول میں رہنے والے بچے ایسے گھر میں رہنے والے بچے کبھی بھی زندگی کے صحیح اقدار سے اگاہ نہیں ہو پاتے کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گوت ہی ہوتی ہے اب سنیے تباہ کن بیوی کی چھٹی نشانی تباہ کن عورت کی چھٹی نشانی جو جاہل اور تباہ کن عورت ہوتی ہے بے وقوف بیوی ہوتی ہے وہ وقت کی پہبندی نہیں کرتی جاہل بیوی کو وقت کی اہمیت کی قدر نہیں ہوتی وقت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ بچے سکول اور شوہر آفس میں لیٹ ہی پہنچتا ہے ناشتہ کھانے پینے کی کوئی اوقات مقرر نہیں ہوتی ایسی خاتون کے گھریلو امور ہمیشہ کے لیے افرہ تفریقہ شکار بنے رہتے ہیں ساتمی نشانی اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی رہتی شوہر سے لڑتی رہتی شوہر سے جگڑتی رہتی معمولی لڑائی جھگڑوں میں اگر خاموشی اختیار کر لینا اور غلطیوں کو اگنور کر دینا گھریلو محول پر نہایت ہی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے مگر ایک جاہل بیوی بے وقوف بیوی ان خصوصیات سے نا آشنا ہوتی ہے معمولی باتوں پر بحث اور تقرار اور پھر بد کلامیں پر بد زبانی پر اتر آتی ہے شوہر کو بے عزت کرتی ہے اس بیوی کا رویہ شوہر کے عدب و احترام سے آری ہو جاتا ہے آٹھویں نشانی بے وقوف اور جاہل بیوی کی آٹھویں نشانی میری آواز سننے والی تمام عورتوں سے تمام خواتین سے میری گزارش ہے ایک لمحے کے لیے ذرا یہ تصور کیجئے گا کہ آپ ایک شوہر ہیں جو اپنے کام سے تھکا ہارا گھر آتا ہے روکھا پیاسا واپس آیا ہے اور آپ کی بیوی نے نہ ہی تو آپ کی آمد ہی کو اہمیت دی اور نہ آپ کے ہاتھوں میں پانی کا گھلاس تھمایا نہ روٹی اٹھا کر دی نہ کوئی چائے کا کپ دیا تو مجھے بتائیں پھر آپ کیسا محسوس کریں گے بس ایک جاہل اور بے وقوف عورت شوہر کی آمد پر ایسے ہی رویہ کا مظاہرہ کر دی ہے نومی نشانی بدتمیز اور جاہل عورت کی نومی نشانی وہ اپنی ساس اور سسر کو بے عزت کرتی رہتی ساس کو عزت نہیں دیتی سسر کو عزت نہیں دیتی شوہر کے ماں باپ کو عزت نہ دینا شوہر کے والدین کی عزت نہ کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا جاہل عورت کی سب سے بڑی نشانی ہے اور دسویں نشانی سماعت کیجئے اس کے بعد مجھے اجازت دسویں نشانی جاہل اور بے وقوف عورت کی دسویں نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی زبان ہلاتی رہتی ہر وقت اس کا گلہ کرتی ہے اس کا گلہ کرتی ہے اس عورت کا گلہ کرتی ہے اس مرد کا گلہ کرتی ہے ہر وقت اپنے شوہر کے سامنے کسی نہ کسی کا گلہ کرتی رہتی ہے اللہ کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا اس کے رسول کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا قرآن کے نزدیک نہیں جاتی نماز کے قریب نہیں جاتی ہر وقت اس کا گلہ اس کا گلہ کر کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد ہی کرتی رہتی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سراتِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین وما علینا اللہ البلا قلوم بھی